شرک کی ڈیفینیشن بتائی ہے تو یہ محمد قاسم کے مندر عام پہ آنے سے پہلے یہ شرک کی ڈیفینیشن تو یہ ہم نے کسی عالم کسی سکولر کسی مفتی سے نہیں سنی پہلی بات یہ اور دوسری بات یہ کہ وہ عدیس بھی ہے میرے حیال سے اللہ کمی پیش محبت جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مندر تلی کے گھر میں جاتے ہیں تو وہ سے کوئی کسی جاندار کا خاکہ سا بنا ہوتا ہے تو وہ پھر وہاں سے نکل جاتے ہیں پردے کے اوپر تصویر ہوتی ہے وہ اندر نہیں لے کے جاتے اسی لئے تصاویر جو ہے یہ تو پوری دنیا بھری رہی ہے بہر کیا گھروں میں کیا یہ تو تصویر نہیں تصویریں ہر جگہ نہیں نہیں ہونی چلے تصاویر تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں داخل ہوئے تھے اسی لئے کہ تصاویر فرحضی عزبہ بھی ساتھ فرمایا کہ رحمت کے فرشتے نہیں داخل ہوتے تو یہ جو محمد قاسم کا پیغام ایک طرف رکھیں جو علماء جو مدف سو کارڈ عالم ہیں جو جن تک یہ پیغام پہنچا ہے تو انہوں نے کیا یہ دیس نہیں پڑی ہوگی نبی پاک علماء جن کو آپ کہتے ہیں وہ علماء نہیں ہیں وہ علماء سو ہیں اب میں کیا بات کروں میں تو تھگ گیا ان کا برا برا کہہ کہہ کہنا کل بھی جب میں نے جماعت اسلامی کے خلاف بنائی ویڈیو اتنا مجھے ہوا کہ مجھے یہ کیا کام کرنا پڑا ہے میں نے تو میری کیا عقاد ہے لیکن ایسی بچپن سے عادت ایسی ہے کہ کبھی اپنے ذاتی دشمنوں سے بھی بدلانی لیا کبھی لڑائی شرائی بھی سکول میں بچوں میں ہو جاتی تھی تو کبھی کبھار تو کیا ہوگا لیکن بس وہ رہتا ہی نہیں ہے اندر ریگریٹ وہ ایک دشمنی سی رہتی نہیں ہے تو ان لوگوں کو اتنا برا بلا کہنا پڑا ہے جن کو پوری امت فالو کرتی ہے تو ابھی جن کو آپ علماء کہہ رہے ہیں یار یہ یہ خزر کہتے ہیں کہ یہ جو علماء جو ہیں یہ ایسے امان نیرین انہیں عدیث نہیں پڑی اشرت نہیں پڑا تو یہ ان کو توصیب دکھائیں نا یہ جن کو یہ علماء کہہ رہے ہیں یہ دکھائیں یہ کل پرسوں ایک جو بہت مشہور اللہ تعالی نے ان کو کیا ہے دو ہی لوگ سب سے زیادہ مشہور ہیں نا تمام سکولرز میں ایک تارک جمیل اور ایک تارک مسعود سب سے زیادہ یہی مشہور ہے نا تو اللہ نے ان کو عزت دی بھی ہے تو یہ ذرا دکھائیں کہ تارک مسعود نے کل پرسوں کیا کہے سنے دکھائیں جی ان کو تو اس لیے ہمیں اس ٹرپک کو ختم کر دینا چاہیے اس سنس میں کہ اس سنس میں ختم کر دینا چاہیے کہ جو دعوے کر رہے ہیں نا کہ کل آرہے ہیں پرسوں آرہے ہیں فلانسن میں آرہے ہیں اس سنس میں اس ٹرپک کو ہمیں ختم کر دینا چاہیے ہاں جتنا احادیث میں ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور جو لوگ بھی خلاف سنت ہوتے ہیں وہ تو حضرت مہدی ہوئی نہیں سکتے آج تو مہدی ہونے کا دعویٰ ایسے ایسے پاگل فضول قسم کے لوگ کر رہے ہیں جو انسان ہونے کا دعویٰ کرنے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم انسان کے بچے بھی ہیں کہ نہیں سن لیا ہوگا جو لوگ آن لائن دیکھیں گے کہ کیسے بک رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ آج کل تو ایسے ایسے لوگ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ ایمام مہدی ہے یا میں ایمام مہدی ہوں ایسے الفاظ اس نے کہیں کہ وہ انسان ہونے کا دعویٰ بھی کرے تو ایمام مہدی تو دور کی بات انسان ہونے کا دعویٰ کرے تو بھی ہم نہ مانے نعوذباللہ یہ حرکت اس کی سنے اور اشارہ کس کی طرف ہے ٹھیک ہے نام تو نہیں لیتا اتنی جرد تو نہیں ہے وہ جیسے آتا ہے اس میں قرآن میں آتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اہل کتاب جو ہیں یہ آپ کو ایسے یہود دو نصارہ یہ آپ کو ایسے جانتے ہیں کہ جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں ان کو پتا ہے آپ ہی آخری نبی ہیں لیکن یہ مانتے نہیں ہیں ان کا بھی یہی مسئلہ ہے یہ نام لیں گے تو ان کو پتا ہے کہ اللہ کا کہر کا شکار یہ نام لیے بغیر کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں ہوں گے اب انہوں نے اس بندے نے وہ بات کی ہے کہ آپ سنیں اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اِنَّ شَرَّ دَوَابِ عِنْدَ اللَّهِ الَّذِينَ كَفَرُ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اب یہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ جنہوں نے امام مہدی اللہ نے جنہوں کا امام مہدی بنائے یہ ان کو انسان ہی نہیں سمجھ رہا اور اللہ کا جواب سننے قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور وہ ہیں جو کفر کرتے ہیں تو تم دیکھ لو تمہیں اللہ تعالیٰ نے کس کٹیگری میں ڈالا ہے مفتی تاریق مسعود اور خالی تم نہیں اس میں شامل تم کیا سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ یہ کائنات کا نظام نہیں چلا رہا وَمَا تَسْكُتُمْهِ وَرَقَتِنِ اللَّهِ عَلَمُهَا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا ایک پتہ بھی نہیں ہلتا جب تک اس کو نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہ ہو اس کو تم کیا سمجھ رہے ہو تم کچھ بھی بکتے رہو گئے اللہ تعالیٰ تو پوچھنے والا نہیں ہے وہ جو مفتی مہنک ہے نا آج اندر کی بات کہ سننے پھر وہ مفتی مہنک ہے اس نے محمد قاسم کی شان میں گستاخی کی امام مہدی کی شان میں اب مزاک اڑایا تو آج تک تو ہم نے بتایا نہیں لیکن اب سننے کہ قاسم بھئی کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا آ کے خود کلام فرمایا مفتی مہنک کے بارے میں فرمایا کہ یہ پلیت ہے نا پاک ہے یا پلیت ہے اس طرح کے الفاظ ہیں کہ اس کے کپڑے نا پاک یا پلیت ہیں کیا توصیف کیا الفاظ ہیں کہ اس کے کپڑوں سے بھی اگر کوئی چیز چھو جائے تو وہ بھی نا پاک یا پلیت ہو جاتی ہے اس طرح کے الفاظ ہیں تو یہ کس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا انم المشرکون ناجسن کہ مشرک جو اس دور کے بتوں کو پوجھنے والے تھے وہ نا پاک تھے آج کے دور میں اس کا مطلب ہے یہ بھی تو کوئی شرک کر رہے ہیں نا کوئی عظیم شرک میں پڑے ہوئے ہیں تب ہی ان کو اللہ تعالیٰ نے نا پاک قرار دیا ہے اور کس موقع پہ قرار دیا ہے جس موقع پہ انہوں نے امام مہدی کی شان میں گستاخی کی ہے تو مفتی تاریخ مسعود اپنا حال بھی دیکھ لو اور جو تم نے الفاظ کہے اللہ تمہارے اوپر ہی واپس لوٹائے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی جانوروں میں شامل کرے بدترین جانوروں میں اور آخرت میں بھی تو یہ آپ ان کو جن کو علماء کہہ رہے ہیں یہ حال ہے ان کا یہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کو دین سمجھائیں کہ اصل حال ان کا یہ اپنے آپ کو دین کا ٹھیکے دار سمجھتے ہیں یہ اصل حال ان کا یہ ہے کہ حق ان کے سامنے آتا ہے تو اس کو اس طرح سرعام جھٹلا دیتے ہیں اور نہ صرف جھٹلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو بالکل مزاق اڑا رہے ہیں ایسے حکارت کی الفاظ استعمال کر رہے ہیں ان کا تو اللہ تعالیٰ تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنائے آخرت میں بھی بنائے تو ان کو شرک کی دیفنیشن یہ آپ سمجھائیں گے ان سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں انہوں نے تو دہرہ ڈالا ہے ساری دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی انہوں نے اپنے نام لی بھی ہے ٹھیکہ اٹھایا وہ انہوں نے خود سے اور اس کو غلط استعمال کر رہے ہیں اپنی پوجہ کے لئے استعمال کر رہے ہیں مشہوری کے لئے اور امام مہدی ان کو کبھی نہیں پتا تھا کہ امام مہدی نہیں آنا ہے ان کو نہیں پتا تھا یہ کتنے سال سے تبنی کر رہا ہے اب امام مہدی کے سرچ شروع ہوئی ہے تو اس کے سارے چینل اٹھا کے دیکھ لیں امام مہدی امام مہدی ساری ویڈیو جو اس نے وہ ڈالی ہوئی ہیں ویوز کے لئے اور پیسے کے چکر میں اس کو امام مہدی یاد آگئے ہیں پہلے اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ امام مہدی نہیں آنا ہے اور پڑے بغیر سٹڈی کیے بغیر اس لئے کہ تمہارے نام کے پیچھے مفتی لگا ہوئے تم کچھ بھی بکتے رہو گے کبھی بکتا ہے کہ وہ یاجوج ماجوج کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قتل کریں گے کبھی بکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آجاتے امام مہدی کا سوچو بھی کیا کیا بکواس جو بھی کرتا رہتا ہے تو ان سے تو آپ بالکل ایکسپیکٹ نہ کریں جب تک اللہ تعالیٰ نے مجددین اللہ تعالیٰ مجددین کو بھیجتا رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سے کام لیتا رہا ہے علامہ اقبال سے کام لیا یہ ان کو کافر قرار دیتے رہے سید مدودی سے کام لیا یہ ان کو کافر قرار دیتے رہے ڈاکٹر اسرارہ مجددین سے قرار دیا یہ ان کو فتنہ قرار دیتے رہے اب اللہ تعالیٰ نے امام مہدی کو عام لوگوں میں سے بھیج دیا ہے کلین شیف کروا کے بھیج دیا ہے پینڈ شیٹ پناہ کے بھیج دیا تو میں تکلیف ہے کر لو لڑ لو اللہ سے ہر بھی من اللہ ورسولی کر لو دیکھ لو کون جیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے حق کو غالب کر کے رہے گا ہاں یہ نہیں اچھا یہ لوگ بھی ایسا نہیں ہیں کہ یہ لوگ یہ کہاں سے پتنا اٹھ گیا جو علماء دیوبند تھے حضرت کا سمنہ نوتوی رحمت اللہ علیہ اور وہ لوگ وہ بھی مجددین ہی تو تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے تجدید کا کام ان سے پہلے لیا علامہ اقبال اور باقی لوگوں سے پہلے لیا تو ان مجددین کے فالورز اس قدر بگڑ گئے کہ انہوں نے خود کو دین کا ٹھیکتار سمائے لیا باقی سارے مجددین کو اٹھکرانا شروع کر دیا جیسے بنی اسرائیل کا حال ہے کہ جب بھی کوئی نیا نبی یا رسول آتا تھا تو اس کو جھٹلاتے تھے کسی کو قتل کر دیتے تھے اور حالانکہ خود کو کہتے تھے انبیاء کے وارث خود کو سبز افضل کہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر وباؤ بھی غزب من اللہ کر دیا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پہلے پہلے وہ تھے سب سے افضل لیکن کرتوتوں کی وجہ سے باقی انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے وباؤ بھی غزب من اللہ ہو گئے یہی حال ان مولیوں کا بھی ہے کہ یہ پہلے جو تھے ان کے بڑے وہ مجددین ہی تھے لیکن آگے ان کے فالورز جو ہیں انہوں نے جو جیسے وہ کوئی نیک بندہ مر جاتا ہے تو پیر بنا کے اس کو تو اس کی قبر کو پوجھنے لگ جاتے ہیں اور اس کروانے لگ جاتے ہیں وہ والا شرک کرتے ہیں تو یہ والا یہ والا شرک کرتے ہیں کہ ان کے مجددین گزر کے ان کی کتابوں کو لے کے ان کے نالج کو لے کے علم کو لے کے اپنے اوپر لگا کے اپنے آپ کو وہ بنا کے بٹھا کے سامنے خود کو دین کا ٹھیکے دار بنا کے دین کو غلط استعمال کر کے اپنے والا تشترو بی آیات اپنے دنیا کے فائدے کے لئے اللہ تعالی کی آیتوں کو بیچتے ہیں